اب شرک کی شکلیں بدل گئی ہیں اور جب تک کہ انسان شرک کی اپنے دور کی صورتوں کو نہ پہچان لے اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ بہت سے شرک کی شکلوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں محفوظ ہیں لیکن پھر بھی شرک میں مرتلا ہے ایک شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا میں نے کبھی خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا ہے میں نے کبھی خدا کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کیا کسی کو پھکارا نہیں ہے ندا نہیں کی ہے لیکن وہ انسانی حاکمیت پر یقین بکھتا ہے اور آج کی جو سب سے بڑی محبوب ہیں آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو جمہوری نظام زندگی ہے اس کا اصول کیا ہے پاپلر سورنٹی حاکمیت عوام جبکہ توہید کا تقاضہ کیا ان الحکم اللہ للہ اللہ کے سوا حکم دینے کا اختیار مطلق کسی کو حاصل نہیں وہ ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے لیکن اگر ہم نے وہی حاکمیت جو ہے وہ انسانوں کے لئے تسلیم کر لی اب یہ وہ شرک ہے جو یونیورسل ہے اس وقت پوری دنیا میں محبوب ترین نظام جمہوریت سمار ہوتا ہے اور محبوب ترین نظام جمہوریت کی بنیاد کیا ہے پاپلر سورنٹی سورنٹی آگ دی پیپل انسانی حاکمیت بدترین شرک اسی طرح مادہ پرستی مادے پر اعتماد ہو جانا مادے ہی پر سارا انحصار اور توقل مادہ پرستی جسے ہم کہتے ہیں وہ در حقیقت اس نور کا دوسرا بڑا شئیر ہے مادے کو وہ مقام دے دیا گیا ہے جو اللہ کا ہے توحید کا جو لنب لباب ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں تورات کی تعلیمات کا گویا کہ نچور بیان کیا گیا ہے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تورات اور اس سے ہدایت ماما بنا دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے جس کا لب لباب یہ تھا کہ میرے سوا کسی اور پر توکل نہ کرنا آج ہمارا توکل جو ہے وہ مادنی اسباب و وسائل پر ہے اللہ کو اب بھول گئے اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے ہمارا جو ایمان ہے وہ تو یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی طاقت نہیں ہے نہ خیر کی نہ شر کی جب تک کہ اذن رب نہ ہو اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا حضور نے فرمایا اگر تمام دنیا کے انسان مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا اذن نہیں ہے اور تمام دنیا کے انسان مل کر چاہیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے نہ نقصہ نہ فائدہ جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو گویا کہ مسبب الاسباب ہے اصل میں جس کے ہاتھ میں اختیار مطلق ہے یہ اسباب تو ظاہری ہیں ان کے نتائج نکلتے ہیں اگر اللہ چاہے تو نکلیں گے ورنہ نہیں لیکن یہ جو سائنٹیزم شروع ہوا ہے اس کے اگرچہ شدت میں کچھ کمی آ گئی ہے یہ جو ابتدائی دور تھا فیزکس کا نیوٹونین ایرہ جو کہلاتا ہے فیزکس کا اس میں تو یہ تھا کہ مادہ اور انرجی دو علیہ دا کیٹیگریز ہیں مادہ is indestructible یہ ختم نہیں ہو سکتا یہ امدی ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا جو کہ بات اصل میں صرف اللہ کی ذات کے لئے ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ہستی ہے وہ مادے کے بارے میں مادے گئے matter matter indestructible ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور اس matter کی خصوصیات جو ہیں وہ مستقل ہیں دائم properties of the matter وہ properties of the matter جو ہیں ان کے اندر کہی کوئی تغیر ہو تو مندل نہیں ہو سکتا اور اسی کی وجہ سے یہ کارخواہ میں قدرت چل رہا ہے physical change اور chemical changes کا سلسلہ جو ہے وہ properties of the matter کے حوالے سے ہے